اپنا کتار نبھانے میں اتنا مشہور ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ رہے حق جہاں پر بھی ہوں وہاں پہنچنے کے لیے شدید سختیوں میں خوش جاؤ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے جس شخص کے دشمن نہ ہو سب دوست ہو اس جیسا کوئی منافق نہیں کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آسو نہ آئے کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس نہ کرو کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے دل کو قابو میں رکھنا اور استعار ہونے کے باوجود ناجائز خوشات پر عمل نہ کرنا یہی اصل مردانگی ہے تیرا لفظ تجھے وہی کام کروائے گا جس کے ساتھ تُو نے اسے مانوس بنایا ہے جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے پر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گبرایا کرتا جو انسان کسی کے احسان کا شکر گزار نہیں ہے آئندہ ضرور اس سے محروم ہو جاتا ہے جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹاس کو ختم کرتا ہے اسی مزاق دشمنی کی ابتداء ہے بلے انسان کی شعبت سے برہیز کرو کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ انقریب یہ تم سے چھین لی جائے گی جو فضول خرچی پر فخد کرتا ہے وہ مختلف ہو کر سلیل ہو جاتا ہے غریبوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ اس سے تمہاری طاقت پڑھے گی ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آیا ہو حضرت علی نے فرمایا جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہا سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں اگر تم اپنے علم پر مغرور ہو تو جہالت کے لیے یہی کافی ہے جو حق سے مو مورتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں امیروں کی محفل اور توکی صحبت جاہلوں سے بحث چوغل خور ایک لمحے میں ایسا فتنہ پیدا کر دیتا ہے جو کئی ماہ تک چلتا ہے کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور اپنی دولت پر فروسہ مت کرنا کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی موسیقی موسیقی موسیقی